حضرت بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مسجد میں حاضری دی اور روزہ رسول پر پہنچے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں سرکار کے زمانہ والی مذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں نے اسنین کریمین سے کلوایا اب انکار نہ ممکن تھا اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے دل قابو میں نہ رہے پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا عورتیں بچے سب نکل آئے غم سے نہ ڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئیں جب کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی ممبر خالی تھا سرکار نہیں تھے خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے اذان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے یا اللہ ان جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھی بھر دے آمین